کے لیے اور علماء کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے آپ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں یہ نارملی تھا اور کبھی کبھی یہ گھنٹے بیس بائیس تک چلے جاتے روزانہ کی بات کر رہا ہوں اور یہ نارمل بات ہے آپ کی اٹھارہ گھنٹے آپ نے جو ہے تو سونے کا ٹائم انتہائی کم بیٹھے بیٹھے دو گھنٹے کبھی سو لیا کیلولہ جو ہے وہ سنت تھا وہ ضرور کرتے تھے آپ کیلولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بچپن سے اور آپ جو پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے تو مدرہ صاحب دو مائل دور تھا جسے اردو میں میل کہتے ہیں مائل دو مائل جو ہے وہ دور تھا یہ تو دو مائل طلوع افتاب سے پہلے جاتے وہاں پہنچتے پھر کیلولہ کے لیے دو مائل واپس آتے کتنا ہو گیا چار پھر کیلولہ کے بعد دو مائل چلے جاتے کتنا ہو گیا چھے پھر رات کو واپس آتے دو آٹھ مائل روزانہ جو ہے وہ چلتے تھے لیکن تھکتے نہیں جب رات کو واپس پلٹ کر آتے تھے تو پھر مطالعہ میں لگ جاتے پھر اپنا جو ہے وہ سبق یاد کرتے اور اتنے منہمی کو ہو جاتے سٹڈی کے اندر مطالعہ کے اندر اتنے مصروف ہو جاتے آپ پگڑی پہنتے تھے اللہ اکبر جلال شان ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں مطالعہ کر رہا ہوتا تو کیا ہوتا کہ وہ پلو جو ہے وہ بعض اوقات یوں جو ہے وہ شمہ ہوتی آپ کو ملو میں دیا کبھی جلاتے آج کل تو لائف سے نا تب دیا ہوتا تھا شمے ہوتی تھی تو کہتے ہیں وہ دیا جو ہے وہ نیچے جھڑا ہوتا تھا تو میں یوں پڑا ہوتا تو کبھی کبھی پلو یوں نیچے ہو جاتا تو میں اتنا منہمی کو ہوتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پگڑی کے پلو کو وہ جو شملہ جسے آپ بولتے جو بھی بولی جی وہ جو ایسا ہوا ہے کہ میری پگڑی جو ہے وہ جل جاتی اور بعض اوقات میری ڈاڑی کو بھی کہتے ہیں کہ آگ لگ جاتی اس قدر متعلق کے اندر جو ہیں وہ مصروف ہو جاتے اللہ اکبر جل اللہ شاہدہ آپ نے ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے تمام مروجہ علوم جتنے تھے جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی آپ نے سب کی سب کچھ اپنے اببا کی مدد سے کچھ دوسرے اساتذہ کی مدد سے آپ نے وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ پڑھ ڈالی مدد سے آپ نے سب کچھ دوسرے اس کے لئے